کل جن کاموں کو تماشا کہا جاتا تھا آج حبیب صاحب خود دونی چیزوں پر چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑی زیادی کی دیکھئے سیاستدان کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے یوٹن لے لیں اور بالخصوص نواز شیف صاحب کے پاس تو یہ حق زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ حکومت سازی کے عمل میں مصروف ہیں الیکشن و الیکشن تو ان کے لیے کوئی بیمانی چیز ہے ووٹ ووٹ کی عزت یہ سب چیزیں بیمانی ہیں ابھی جیسے شہزادہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ راستہ ہموار ہے فضاء خوشگوار ہے ہم سفر بہت اچھے ہیں اور اپنی مرضی کے ہیں تو لہٰذا اب ان کا سفر آسان ہے اور منزل کوئی دور نہیں تو الیکشن محض ایک پڑاؤ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں پہ چند لمحے کے لیے انہوں نے سستانہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے چلے جانا ہے وہاں پہ بھی خلط تیار ہے سب کچھ تیار ہے اور پھر وہ مسرط پہ تشریف رکھیں گے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی نا عبید صاحب پہلے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تو کئی رہنما جو باپ کی محنون لیگ کے ہی تھے دیکھیں انہیں باپ میں شامل کیا گیا آج اگر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ واپس آکے مل رہے ہیں ابھی جو کچھ نوازشف صاحب فرما رہے تھے یہ آپ کو پتہ ہے جس شخصیت کا نام نہیں تھا وہ آج ان کے ساتھ تھی وہ تھی صادق سنجرانی صاحب صادق سنجرانی صاحب اور بی اے پی کے جتنے بھی لوگ تھے دراصل اس وقت وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور اس میں جو سینیٹر منتخب ہونے والے ہوئے آج انوارالحق کاکڑ جو ہمارے نگران وزیراعظم ہے وہ بھی شامل تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے تک نگران وزیراعظم سناولہ زہری جو مسلم ریق نون کے طرف سے وزیراعالہ تھے ان کے وہ ترجمان بھی تھے تو مسلم ریق نون کے بلوچستان کی حد تک وہ نفس ناتقہ بھی تھے تو اس وجہ جام کمال صاحب خود منسٹر تھے اور نہ صرف نوازشیف صاحب کے ساتھ بلکہ جو ان کے بعد شاید خاکان ابحسی صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی تو خود جام کمال صاحب منسٹر بھی تھے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جام کمال صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ان کے بارے میں بھی گمان یہ تھا کہ وہ شاید چلے جائیں گے پاکستان پیپس پارٹی میں اور پھر جولائی میں یعنی یہ جو ابھی حکومتیں قائم تھی تو جولائی میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ انوار اللہ کاکر صاحب جو تھے وہ وزیراعظم بنیں گے تو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا تھا شروع ملاقاتوں کا ان ملاقاتوں میں جام کمال صاحب سرفراز بکٹی صاحب اور انوار اللہ کاکر صاحب ان کا یہ مل رہے تھے مسلمی قنون سے ان کے سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ یہ پیپس پارٹی میں نہیں جائیں گے مسلمی قنون میں جائیں گے کیونکہ انہیں احساس ہو گئے کہ ہم غلط ڈبے میں آگئے انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ڈبا جو ہے وہ غلط ہو گیا تو انہیں سب سے پہلے ہوا تھا اس کے بعد پھر ابھی یہ جو بہت سارے لوگوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ اپنے اہد و پیمان باد لیے تھے ابھی کچھ دن پہلے تک بھی خبریں آ رہی تھیں تو دیکھیں اب یہ سارا بلوجستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری پھر پاکستان کی سیاست پر ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ اب بھی کرے گا حکومت سازی پر تو خاص طور پر دیکھیں جب سناؤلہ زہری صاحب کی حکومت گئی تو اس نے ایک سگنل دیا اور پھر سناؤلہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوج صاحب پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے این ممکن ہے اب یہاں پر بھی صلح صفائی ہو جائے خیر تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب جام کمال صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی تو جام کمال صاحب کی حکومت گرانے میں صادق سنجرانی صاحب کا ایک کردار تھا اور اس کے لیے عمران خان صاحب بھی اس وقت وزیراعظم تھے تو عمران خان صاحب کو کس طرح ٹرائپ کیا گیا کہ ان کے پاس باقاعدہ طور پر لوگ بھیجے گئے اور انہوں نے کہا جی جام کمال صاحب جو ہیں وہ اپنی حیثیت کھو چکے اپنی جو ان کی جو اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں ان کی پارٹی کا ان کی پارٹی کا اعتماد اب ان پہ نہیں رہا تو باقاعدہ طور پر ہمارے ایک بڑے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں انوار اللہ کاکر صاحب میری معلومات کے مطابق وہ گئے عمران خان صاحب کے پاس اس وقت وہ سینیٹر تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ جام کمال کی حکومت اگر جاتی ہے تو اس کی جگہ عبدالکدوس بزنجو صاحب کی حکومت آجے گی تو عبدالکدوس بزنجو صاحب تو ایسے ہیں اور ایسے اچھا یہ تو بات انہوں نے کی پھر دوسرے بھی کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے بھی سمجھایا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بتا رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ نمبرز ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ جام کمال کے خلاف ہیں تو لہذا عبدالکدوس بزنجو کے ساتھ ہیں اور پھر عبدالکدوس بزنجو صاحب اور خان صاحب نے بھی اپنا ہاتھ جام کمال صاحب سے کھینچ لیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بی اے پی کے اوپر وہ جو احسان چڑھانے کا موقع تھا وہ عمران خان صاحب نے کھو دیا اور عبدالکدوس بزنجو صاحب حکومت میں آگئے جب وہ حکومت میں آئے تو پھر اس وقت تک بہت دیر ہو جگی تھی اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں